بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین نئی سیاسی پارٹی کی بنیاد جنرل باجوہ جنرل فیض در پردہ گیم جو ہے وہ شروع ہے کھیل شروع ہے چودری نصار کو بھی دعوت دی جارہی ہے اس اتحاد کا حصہ بننے بلکہ لیڈ کرے اس پر ان کا کیا جواب میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کا سودا کیا جا رہا ہے اور بڑی جو بولیاں لگ رہی ہیں وہ دونوں دشمن ممالک سے شرم سے ڈوب کر مر جائیں یہ دلال توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو تحریک انصاف کی چیئرمنشپ سے ہٹانے کی بات ہوگی عمران خان کے قریبی ساتھی کو اٹھایا بھی جا رہا ہے کل آرمی چیف کا دورہ سعودی عرب کا عرب امارات کا خوشخبری ہو گیا یہ ویسے دوروں میں سے ایک دورہ ہے ساری بات اس پر جنرل آسم منیر صاحب نے آپ کو پتا ہے نومبر میں چیف آرمی ساتھ نے جب چار سمالا تو ایک ہفتے کا یہ افیشل دورہ میڈل ایسٹ میں سابق آرمی چیف پی اسی طرح اپنا پہلا دورہ ہمیشہ سعودی عرب کا رکھتے تھے اس کے بعد پھر عرب امارات یہ ایک دستور بن چکا ہے کہ آپ نے جو ہی چارج لینا ہے آپ نے پہلے سعودی عرب جانا ہے اور یہ جنرل کمر باجوا بھی کر چکے ہیں راہیل شریف بھی کر چکے ہیں اپنے دورہ سعودی عرب کے بلکہ راہیل شریف تو اس وقت آپ کو بتا ہے موالے کی فوج سنبھالی ہی انہوں نے تو جنرل باجوا تو اسے گمنامی کے اندھیروں میں لیکن شادیاں بھی کھا رہے ہیں اور کالم بھی لکھوا رہے ہیں اور صافیوں سے ملاقات ہیں اور پارٹیاں بھی بنوا رہے ہیں اور آئی ایم ایف سے اس وقت ایک شر ایک ساتھ عرب ڈالر جو کرزہ منظور کروانا تھا اس کی اگلی قسط جو کہ ایک شر ایک اٹھار آٹھ عرب اٹھارہ عرب جو ڈالر اس میں پاکستان دیوالیہ پانے کے جو جو نزدیک آتا جا رہے ہیں اب کرزوں کی قسطیں دے نہیں ہیں یہ نممکن ہوتا جا رہے ہیں تو سعودی عرب مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن کب تک اور کہاں تک یہ بڑا مشکل سوال ہے اور انہیں فائدہ کیا ہے یہ بھی بڑا ہم ہے کیونکہ فوج پاکستان کے پاس ہے تگری ہے تاکتوار ہے ہتھیار ہے سعودیہ کو جب بزرور تو ہم حاضر ہیں یہ اور بات ہے وہ اب لڑنے کو کسی سے تیار نہیں لیکن ہم ہر وقت تیار ہیں یہ جو تین عرب نومبر میں جبہ کروائے گئے تھے عمران خان کی حکومت میں اب یہ کوشش ہے کہ تین عرب اور دے دیں لیکن انہوں نے صرف نو سو ملین ڈالر انداد دی اور پانچ سو ملین جو ہے وہ تیل کی مد میں شہباز شریف جب اکست میں قطر بھی گیا وہاں بھی تین عرب کا وعدہ ہی ہوا لیکن این وقت اور وہ بھی شہر تسلیت سمجھ گئے ان کے پاس بھی دینے کو آپ کو پتہ ہے آپ کو قطر بھی پیچھے ہٹ گئے ان کے پاس بھی دینے کو کچھ ہے نہیں قطر کو اب خودوال ورلڈ کیپ کے جو سارے معاہ دیتے سارا پیسہ آپ کو پتہ ہے وہ دے چکے ہیں چائنہ کو کب تو بے شک ارجنٹینہ لے گئے لیکن اصل مال تو چین نے سمیٹ لی ہے پاکستان کے حصے میں سوائے وہاں چوکی داری کرنے کے اور کچھ آیا نہیں اب اس دورے کے جو غراز و مقاصد ہیں کیا کھویا کیا پایا وہ آئے کا بھی انشاءاللہ تفصیل سے میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اندرونی سیاست میں بڑے حل چلمچی ہوئی ہے اس وقت سابق ڈی جی آئی ایس آئی سابق کور کمانڈر جنرل ڈیٹائیڈ فیض حمید ان کی بیٹی کی شادی ولیمہ کی تقریب تھی چار چیف دو باجوے اور دھیر سر افسران اونچی کلاس کے لوگ اونچی بڑی اونچی بڑے برگیڑ کے افسحافی کونے خدروں میں محفنے لگیں بہت سے چڑیا بھی اُڑ رہی تھی وہاں پر آپ کو بڑا مواد سامنے آئے بڑی خبریں سامنے آئی ہیں آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ نام بڑے بڑے تھے وزیراعظم آزاد کشمیر چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل سائر شمشات صاحب نیول چیپ بھی تھے ایڈمیرل امجد نیازی سابق آرمی چیف تو ظاہر ہے جنرل کمر باجوا محفل کی جان سابق چیف جسٹس تھے ساکم نصار چیئرمنٹ سینٹ صادق سنجرانی تھا امجد شویب صاحب بھی تھے میرے عزیز دوست لیفٹنے جنرل آسیم سلیم باجوا صاحب بھی تھے فواج پاکستان کے باقی ریٹائرز حاضر سروز سیاسی سماجی بڑی کلاس کی لوگ صحافی صحافی حمد میر چھوٹے موٹے آپ کو پتہ ہے آئٹمیں بھی ڈشیں بھی وہ بھی تھیں کھانے کی مطلب خدا نہ خواستہ پاکستان توڑنے کی سازش اروج پر یہاں محفلے لگیں میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ ہوش اڑا دے کی ویڈیو بلوچستان کے زخائر پر میں نے بڑی تفصیل سے ایک یوٹیوپر وی لاغ رکھا ہوا ہے وہ ضرور دیکھیں میں کوشش کروں گا ڈسکرپشن میں اسے ڈال دوں دوبارہ نہیں دو رہا جا ستا گوہدر میں جو کھیل کھیلا گیا وہ ہم جانتے ہیں ابھی حق دو تحریک وہاں پر اروج پر ہے اور مادنی زخائر کی ساری گیم ہے آپ کو پتہ ہے جہاں جہاں مادنی زخائر ہے وہاں آک بارود کا کھیل ہے گلگت بلتستان میں بھی یہ کھیل شروع ہو گیا یہ وہ علاقے ہیں جہاں سے مادنی زخائر تیل اور گیس کے ریڈیو ایکٹیو منرلز پیٹرولیم نمک جبسم لائم سٹون ماربل اور سب سے بڑھ کے سٹرٹیجکلی یہ علاقہ سی پیک کی ورہ سے چین کے ساتھ تعلقات کی ورہ سے اور آزاد کشمیر پاکستان کے حصے میں آیا ہوا علاقہ آپ کو پتہ ہے ہندوستان سے ہمارا جگڑا خیبر پختونخواہ دوسری طرف کرومائٹ گولڈ لیڈ پھر بلتستان مادنی زخائر گلگت بلتستان کی جو زخائر ہیں ان کی مالیت بھی کھربوں میں ہے تو جب ہم اکثر سنتے تھے باجوہ نے کشمیر کا سودا کر دیا یہ بات بالکل سچ تھی عمران خان نے اس وقت بچائے ہوئے تھا یہ تو اسرائیل کے ساتھ بھی ایسی تعلقات بناتا تھا نا یاد آپ تو سب کھل گئے ہیں آمد میر نے کہہ دی یہ الزامات نہیں تھے ان کی ایجنڈا تھا کشمیر بلتستان میں بھی جو کھیل کھلا وہ کیا ہے لوگ کیوں آزاد کشمیر کے متنفر کیے جا رہے ہیں یہ باجوہ صاحب کا وہی کھیل ہے جو بلتستان میں شروع ہوا پہلے ٹیکسس سے شروع ہوتا ہے ناجائز کٹوتیوں سے ہوتا ہے پھر مہنگی زمینوں پر قبضے اسے کینٹ میں ڈیکلیر کر کے وہاں جان بوجھ کر افسران کی رہائش پھر بجلی گیس ان کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ اور پھر ان کی زمین سے نکلنے والے تمام مسائل چھین لیں اور جواب میں کچھ نہ دے چاہے وہ بنگلہ دیش وہ پٹسن ہو یا بلوچستان اب اگوانستان چین کی کمپنی سے مل کر تیل نکال ہے پچاس فیصد اگریمنٹ ففٹی ففٹی وہ بھی خوش کمپنی بھی یہ ماضی میں لوٹ کر خود بھی کھا گئے بیرونی کمپنیوں کو نوے فیصد اور دس فیصد سردار وڈیرے سیاستدان اور جرنیل بانڈ کے کھا گئے اور عوام بھوک میں آٹے کے لیے ایک دوسرے کو گندے نالے میں دھکے دے دے کے مار رہی دوزار بائیس میں بھی آج ہم روٹی کے چکر میں روٹی 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 ہمیں اس نے پسا دیا اس مجھو غریب پھیلے کے لیے مرہ اس کی بیٹی کی بھی شادی تھی جنرل فیصد کی طرح وہ اپنی جنیوہ سرجری کروانے گئی ہیں یہاں روٹی کے چکر میں عوام بھیڑ بکریوں سے بھی نیچے اور ظلمو تم انسانو تم کیا ہو اور یہ عوام بھی عجیب ہے میں تب میرے قاتل مسیحہ نہیں ہے تو تم بھی قاتل بن جو ایسے ہی چاہے قاتل بن جو شامل کر رہو ہمیں عملن ملک فروخت ہو رہا ہے اساس مختلف ممالک کو گروی رکھوائے جا رہے ہیں اب پیچھے کیا بچا ہے اساس بروک کے پیسے لیں گے جس دن بیچنے کا کچھ نہ بچا یہ خود ہی حکومت چھوڑ جائیں گے باقی حاجیوں کو تو حصہ بقاعدہ طور پر مل رہے ہیں وہ چھپ ہیں اسلامباد ائرپورٹ بگ گیا ہے کراچی جنا ائرپورٹ سودہ ہوا ہے لاہور اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ کہتے ہیں جیسے ائرپورٹ ہمارے پاس ہے فلائٹ اور تمہارے پر راہ کیا آئے پیچھے دیوالیا پن سے بچنے کے حکومت قطر کی ایل این جی پلانٹ بیچنے کا فیصلہ کر دی ہے پہلے دو پلانٹ بیچیں گے براہ راست اور اس کے بعد سلسلہ وار شروع ہو جائے گے میں ہندوستان کی اخبارات اور چینل دیکھتا ہوں کبھی خبریں بھری ہوئے کہ ہمیں گز کر مارنے آئے تھے ان کے احساسے تو ہمارے ہندوستانی بولیاں لگا کر چھپن کروڑ تو ان کی قیمت ہے ٹوٹل شرم کا مقام ہے لیکن بجال ہے لوگوں کو فکر ہو ذرہ مبادلہ کے جو ذخائر ہیں عرب امراض کے دو بینکوں کو پیسے دینے کے پاس چار شیر چھے عرب کے قریب رہ گئے ہیں حکومت آئی ایم ایف کے جو سی پیک کے تمام سوری دیئے ہوئے عداف ہیں تمام ناکام ہو چکی اس میں مہنگائی میں تیس فیصد جنوری میں اضافہ کا خطرہ ہے اور کے پی کے جو چاد تاجر ہیں خیبر پختون خواہ ان کا جو جان بوجھ کا ڈاٹا نادر اور اف بی آر لیک کر یہ دشرتگردوں کے ان سے بھتا لیں ان کے بینکوں گھروں میں گاڑیوں کی تفصیلات ان کے پاس کیسے جاتی ہے ان سے پیسہ لیں وہ تاکہ بھاگ کر یا بنگلہ دیش چلے جائیں یا نیپال چلے جائیں یا کئی اور چلے جائیں وہاں جا کر کارہانے کھول لیں یہ بات خود چیمبر کومرس جو ہے اس کے خیبر پختون خواہ کے اسحاق صاحب محمد اسحاق ان کے سردن انہوں نے دی سکردو میں مائنس بیس ڈگری درجہ وہاں پیسو کے سردی ہے یادگار اسکردو پر خالصہ سرکار کے خلاف حکومت کی زمین وہاں ساتھویں دن لوگ بیٹھے ہیں لیکن کے کونوں پر جون تک نہیں رہی گری کل کوئی انہوں نے بنگلہ دیش کی طرح آواز دے دی نا ہندوستان کو تو پھر روتے نہ رہنا پھر سائن کرواتے رہنا بیٹھ گئی بلوچستان میں بھی یہی کھیل کھیلا گیا بلوچ علیہ کی پسند بنے ان کے سارے وسائل آپ نے نکال لی وہاں اتجاج ہوئے پورے پاکستان میں ان کے حالت اس لیول پر اور ان کی یہاں کیسے ملاقاتیں دیکھیں ان کی یہ کیا کر رہے ہیں جنہوں نے ٹھیک کرنا ہے شادی کے نام پر ملاقاتیں کہ جیمران خان کو وہ الیکشن کمیشن چیف کہتا ہے جی توشہ خانہ کے اس میں ناہل کیا گیا خان کو بلا کر پوچھیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمنٹ کس حیثیت سے ہو اب بیرے بس بڑا کچھ ہے کہنے کو لیکن میں نے انہوں نے کہا دیا کل پر سو گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے خان کو بقاعدہ طور پر تحریک انصاف کے لوگوں کو فون کر کے کہا جا رہے ہیں خان کا نام آپ نے اتنی ڈائری سے کاٹ دیا ہے اب آپ بھول جائیں اور ہمارے ساتھ آ جائے گا اب یہ کیونکہ سیاسی طور پر الیکشن انتخابات میں تو خان کو شکست نہیں دے سکتے اب یا تو گولی دوبارہ ماریں گے انہیں پتہ ہے کہ عمران خان مقبول ہے لیکن قبول نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتے ہیں وہ آئے سمجھوتا کرے جیسے بی بی محترمہ بن نظیر نے کیا نواز شریف نے کیا اس طرح آئے ڈیل کرے بات کرے وہ بھی کھائیں ہم بھی کھائیں چلتا رہے اب لوگ پوچھتے ہیں لوگ ان سے پوچھتے ہیں آپ تو نیوٹرل ہیں بھائی آپ کیوں نئی جماعت بنا رہے ہیں نئی جماعت بنا کے کرنا کیا ہے جس طرح بلوچستان میں سب کے سم نے کھل کر نواب جمال ریسانی کو بلوچستان پارٹی کے تین منسٹس کو بلا کے زبردستی بیوز پارٹی میں شامل کیا اسی طرح جنوبی پنجاب میں جانگیر ترین مخدوم احمد ان سب کو خسرو بختیار وہ تو ویسے ہی آجتے ہیں ان کو ملا کے تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے استعمال کریں اس طرف سے پنجاب کے اندر علیم خان جس کی وجہ سے جنرل باجوہ عمران خان کے دشمن بنے مخالفت شروع ہی پراپٹی ڈیلنگ اب میرے بڑے با خبر دوست بڑے سینئر صافی پاکستان کی سیاست کے گروہ میں نے مانتا ہوں انہوں نے بتائی مجبور چودری نصار کو بقاعدہ شامل ہونے کی لیڈ کرنے کی بلکہ دعوت دی جا رہی اور چودری کے جو قریبی لوگ انہوں نے کہا ہے وہ سوچیں گے اس پر اب وہ عمران خان کے مخالف نہیں جانا چاہتا لیکن میرا ذاتی خیال ہے اور ان حالات میں دیکھیں انہیں یہ گولی ضرور دی جائے گی کہ بڑا ملک بڑی مشکل میں ہے قیادت کا فقدان ہے نواز شریف واپس آ نہیں سکتے کہ جب تا خان نائل نہ ہو میں نہیں آتا تحریک انصاف کو توڑے پنجاب میں نون کی حکومت بنائیں تو یہ سارا بڑا مشکل ہے فیلال آپ ذمہ داری لے لیں آگے دیکھیں اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے وہ کیا فیصلہ کریں گے اس ترنگا پارٹی میں جائیں گے یا نہیں چودری سرور پنجاب کا جو صحابق گوانو اسے کٹھا کیا جا وہ بھی دن دہاڑے لوگوں گھیر رہے عواموں کہہ رہے ہیں صاف ہماری مرضی ہم جو مرضی کریں حالانکہ سب کو پتا ہے یہ آج ڈائریوں میں سے نام کاٹتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے انہوں نے نام تھوک کر بہت ہوا چاٹا ہے نواز شریف ایک بڑی مثال سامنے عوام جیزیں کھڑی ہوگی نہیں ان کے سامنے پھر انہیں سمجھ جائے گی کیونکہ نئی سیاسی جماعت بنانے سے لوٹوں کو ساتھ اکٹھے کرنے میں اب نام اس کا عوامی تحریک اتحاد رکھیں یا جو مرضی رکھیں سیاسی جماعتوں کے مختلف لوگوں کو بھی شامل کر رہے ہیں جھنڈا بھی تین رنگوں کا بنا رہے ہیں مضیقی بات ہے ترنگے کی طرف مضبوط حلقوں میں یہ لوگ خاص طور پر تحریک انصاف کے توڑنے کے پنجاب مشن ہے تیس سے پچاس سیٹے لینے کی اور اصل طاقت ان کی جنرل باجوہ جنرل فیض ہے ان کے ساتھ میڈیا کا پورا گروپ سلیم صافی، حمد میر، اسمہ شرازی صاحبہ، منصور وغیرہ 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 تلت وہ پروجیکشن کریں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کالموں کی بھرمار مار دی جنرل فیض کے گناہ کیسے بیٹھے ہیں ساتھ لوگ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو نظر آتا ہے اندھے نہیں ہیں مقصد چونکہ ایک ہے بڑے طریقے سے عوام کو چونہ لگانا ہے یہ صافی جو پیٹرول کی قیمت پر دن رات آٹے کی قیمت پر بولتے تھے منافقت کرتے تھے اس وقت چونکہ عزت اور غیرت بھی شاید زردی آئے زبان کی طرح سکڑ گئی ہے جساں زردیوں میں چیز سکڑ دیتی ہے پیٹرول سو رپے مہنگا ہونے پر زبانیں بھی سکڑ گئی تھی یہ پانچ رپے ہوتا تھا یہ چیخیں مارتے ہوئے باہر نکال آتے کپڑے پھاڑ دیتے تھے اب شاید وہ کہتے ہیں جی گرمی تھی عمران خان کے دور میں زبان اس لئے پگل کر خود ہی باہر آئے تھے ان کا بھی ایک گھناؤنا کردار ہے اس میں جس طرح بگلہ دیش بناتے وقت بہت سارے لوگوں نے کیا پی ڈی ایم حکومت اس کو لانے والے سنجیدگی سے اس بات پر تیار ہے کہ امن و امان کی حالات اتنے خراب کرو سیاست اتنی الجھاد ہو کہ الیکشن کروانا نممکن ہو یہی ایک طریقہ ہے بدترین شکست سے بچنے کا اور جو بھی کام پاکستان میں آئندہ کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ ہر پلان کے مطابق اور تمام کے تمام جو ان کے ساتھ سٹیک ہولڈرز ہیں وہ کٹھے ہیں سب خان کو صدارہ سے اٹھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمن نہیں رنے دینا پہلا ان کا مشن فیلال قریبی ساتھیوں کو گرفتار ابھی دیکھے ذلفی بخاری امنان خان کا سب سے قریبی ساتھی اسے نیب نے سب کہتے بخاری بھاگ جائے گا ذلفی بھاگ جائے گا ذلفی نے سب سے زیادہ آنسو گیا آنسو گولے گئے خان کا ساتھی ہے توڑنا ناممکن اس کو بھی شہباز گل کی طرح سواتی کی طرح اب ذلفی کے بعد شاید فواد چودری کی باری آئے قومی حکومت کے علاوہ تمام پارٹیاں اعلیٰ سے ادنا ادارے محب وطن سارے کے سارے 35 سالہ ان کا تجربہ 75 سالہ ان کا تجربہ اور لوگ اٹے کے تہلے کے لئے مر رہے ہیں بھر ڈالر کی کہانی سناؤ انہوں نے کیا تبائی کی 75 سال میں کس طرح اس کو چھوٹے سے ڈالر کو بڑھا کیا 47 میں پاکستان بنا ڈالر 3 روپے 31 پیسے کا تھا 1956 تک 3 روپے 91 تک مہنچا پھر ڈالر میں 4 پہ 76 بنگلہ دے جب انہوں نے توڑا ڈالر 11 روپے تک پہنچ گیا پھر ڈالر 11 روپے تک پہنچ گیا پھر جب جنرل زیاؤلہ کلشن کوف لیایایا ہیروین لیایایا پھر جہاد کی اس نے نئی سٹوری بنائی قوم تباؤ برباد کر دی ڈالروں کے چکر میں اپنے اکاؤنٹوں میں امبار لگا دیئے 1982 میں یہ ڈالر 11 روپے پچاسی تھا پھر بھی بڑھتا رہا ہو ان کے اکاؤنٹ بھی بڑھتے رہے ڈالر بھی بڑھتا رہا 1988 میں یہ ڈالر 18 روپے تھا جب جمہوریت کا ننگا نات شروع ہوا روٹی غائب ہوئی کپڑا بدن سے چھینہ گیا چھت اڑ گی روٹی کپڑا مکان کا نعرہ مل گیا 18 سے 25 تک ڈالر جا پہنچا پھر 1992 میں جب آل شریف کا ظہور ہوا بھٹو کی چھاؤں میں جرنیل ڈیڈیوں کی چھتریوں تلے تو پھر 93 سے 97 تک ہی 28 سے 41 تک پہنچا پھر آل شریف مشرف بھٹو سالے 2003 سے 2007 تک اس سفر میں 45 سے 60 تک لے کے گئے یاد رکھی گئے یہ فقلیں ساتھ ساتھ زرداری نے نعرہ لگایا نا ڈالر کھپے ڈالر کھپے پھر ڈالر کھپایا اس نے 2008 سے 12 تک 60 سے 96 36 روپے پاکستان بھی بچانا تھا تو وہ بچانے والے آئے پھر پاکستان بچائیں گے 2013 سے 2017 تک نواز شریف ڈالر کو مسنوعی طور پر روکتا رہا اور تو بھائی پھیرتا رہا نمبری کرتا رہا اور یہ 96 سے 110 تک 2017 میں پھر جب عمران خان کا دور آیا سو سال کا بڑا عذاب تاریک اٹھائیں آپ دیکھیں بیس سال کی طویل تنین جنگ ستائیس ممالک ایک خرب لگا کر پاکستان کے پلوس سے عذاب ختم کر گئے معاشی طوفان پوری دنیا کا چیک کریں گوگل پر جا گئے ایک سو ستر تک ڈالر اور پھر پورا پاکستان اور ایک بارٹی تاریک انصاف ایک طرف چودہ جماعتیں الیکشن کمیشن عدلیہ اسٹیبلشمنٹ ادارے سب ایک طرف 35 سال کا سیاسی اور 75 سال کا اسٹیبلشمنٹ کا تجربہ اسٹیبلشمنٹ کے بہترین دماغ اور ڈالر کان 267 کبھی مل ہی نہیں رہا انہوں نے کہا جی اب ہم یہ کریں گے کہ ڈالر رہ گئی نہ ڈولا ہوسی نہ ڈولار ہوسی ختم ہی کر دیں گے سرے سے اب یہ معاملات ہیں اس وقت تباہی و بربادی کی طرف ہر نیا دن چڑھتا جا رہا ہے یہ کہتے ہیں نہیں باہر بیٹھے لوگ ہمیں خبریں آپ اچھی خبریں سنائیں نا آپ ہمیں بتائیں نا آپ نے کیا کی ہے کون سی کمپنی پاکستان میں رہ چکی ملت ٹریکٹر سے لے کر وہ کال چلی گی وہ بڑی پرانی کمپنی کون سی کمپنی رہ گیا ٹیلی نور ٹیلی کمیمینکیشن ہر انڈسٹری جا رہی ہے روز لکھ لکھ کے یہ چلے گے وہ چلے گے یہ چلے گے وہ چلے گے ٹنگ پڑ گئے ہم تو پھر کہتے دیوالیاں نہ ہو آپ بتائیں چار شہر یا آٹھ حرف سے زیادہ آپ کے پاس پیسے ہیں آپ چیلنج کر دیں ہمیں نہیں ہے تو کہیں ہاں ہو رہے ہیں دیوالیاں خود آپ کے وزیر کہتے ہیں سارے ہم دیوالیاں ہو رہے ہیں بارال انشاءاللہ اگلی رات کی جو ویڈی ہوگی اس میں میں مزید تفصیلات بتاؤں گا اپنا خاص کیا لکھیں مجھے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ